آج ہم کریں گے صورت الرحمن کی آیت نمبر 56 56 بالکل ماشاءاللہ ارم آپ کریں آیت نمبر 56 تجویر کے ایک آیت اور پھر اس کی تلاوت کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فا کے نیچ زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے جب بھی یا ساکن ہو اسے پہلے زیر ہو تو یہ یا مددہ ہوا ہم اس کو دو سکن کے لیے کھینج کے پڑھیں گے ہا کے نیچے زیر ہے اور نون حرکتہ مشدد ہے تو ہم ہا اور نون کو ملا کر پڑھیں گے اور نون کے اوپر ہنہ بھی کریں گے اور جب بھی نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو وہاں پہ نون کے اوپر ہنہ ہوتا ہے کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ ایک لف کے قائم مقام ہے تو ہم اس کو ایک سکن کے لیے کھینج کے پڑھیں گے ساکھ کے نیچے زیر ہے یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ ایک علیک کے قائم مقام ہیں تو ہم اس کو ایک سیکن کے لیے کھینج کے پڑھیں گے راہ کے اوپر پیش ہے اور راہ کے تو حرف مشدد ہے تو ہم تو اور تو کو ملا کر پڑھیں گے اور آگے تو کو پھر راہ کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے کیونکہ راہ کے اوپر جذم ہے حجزم کی ابنی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ہم اس کو ماں قبل حرف توق کے ساتھ بنا کر پڑھیں گے اور توق تھوڑا سا سختی کے ساتھ پیدا کریں گے سختی کے ساتھ نہیں نورمل ہی پڑھیں گے نا کیونکہ جی بلکل تھوڑا سا ظاہر کریں گے شاد کو اور تفقیم کریں گے تفقیم کسے کہتے ہیں رہا تفقیم پور پڑھیں گے بلکل ماشاءاللہ حرف کو موٹا پڑھنا پور پڑھنا اس کو کیا کہا جاتا ہے تفقیم تفقیم کاری بلکل ماشاءاللہ پاکی نیچ زیر ہے یہ سنگر حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے لام کے اوپر زبر ہے اور آگے امیم ساکن ہے امیم کے اپنی کوئی حرکت نہیں ہم اس کو ماں قبل حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یہاں کے اوپر زبر ہے اور تفقیم ساکن ہے یہاں یہ جو ہے یہ لام علیف ہے یہ کیا ہے اس کا کیا قائد ہے اس کے لام کا کیا قائد ہے سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ لام جس کو میں نے سرکل کی ہے یہ کیا چیز ہے کس چیز کی علامت ہے یعنی ہم اس کو ماں قبل کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر یہ آیت کے اندر ہو تو نہیں رکنا چاہیے اور اگر آیت کے اوپر ہو تو پھر جو ہے وہاں پر واقف بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے نہیں جی بلکل یہ لا جو ہے لا کا معنی نہیں کیا جاتا ہے بلکل اور اس کا قائدہ کیا ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ یعنی اگر آیت کے اندر ہو جیسے یہ ابھی ہیں جی جی تو پھر آیت پھر نہیں رکنا چاہیے اور اگر آیت کے اوپر ہو تو پھر ہم وغف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں بلکل ماشاءاللہ اس کو کیا کہا جاتا ہے لائے نہیں لائے نہیں یہاں یہ کیا ہے یا ایک ہم نے دوسرا بھی پڑھا تھا کہ آیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ والا تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ اس کو کہا کہا جاتا ہے کس چیز کی علامت ہے اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے اس علامت کو رموز اعقاف بالکل ماشاءاللہ رموز اعقاف کہا جاتا ہے رموز اعقاف یعنی ٹھہرنے کی علامات بالکل بالکل ماشاءاللہ جی آگے بتائیں جی لام کے اوپر زبر ہے اور میم ساکن ہے تو میم پر کہا کوئی حرکت نہیں ہے ہم اس کو ماں قبل حرف لام کے ساتھ میں دág کر پڑھیں گے یا کے اوپر زبر ہے اور تو ساکن ہے تو تو کیا کوئی حرکت نہیں اس کو ماں قبل حرف یا کے ساتھ میں داگر پڑھیں گے ہمارے 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 ہمار آگے ہر یہاں پہ اخوا بھی ہوگا بلکل ماشاء اللہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہر حرفے اخوا میں سے سین آ رہا ہے تو ہم نون کے اوپر اخوا کریں گے بلکل یعنی آواز کو تھوڑی دریきیر ناک میں نون کی آواز کو تھوڑی دریきیر ناک پہ چھپا کر پڑیں گے بلکل کاف کے اوپر زبر ہے اور با ساکن ہے تو ہم کاف اور با کھلا کر پڑیں گے اور کاف کے اوپر با کو پر کل کلا بھی کریں گے بلکل جی یعنی تھوڑا سا جب کا لگا کر پڑیں گے بلکل اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ کاف جو ہے یہ حرف ہے کل کلا میں سے نا کاف سوری بھار جو ہے حرف کل کلا میں سے بلکل بلکل ماشیل آگلت ہے اسلام کے اوپر زبر ہے یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے ہاں کے اوپر پیش ہے اور میم ساکن ہے تو ہم ہاں اور میم کو ملا کر پڑیں گے واو کے اوپر زبر ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے الام کے اوپر زبر ہے اور آنگے علیف خالی ہے جب علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ علیف مضاف ہوا ہم اس کو جو سے کے اس کے لئے کھینچ کے پڑھیں گے جیم کے اوپر زبر ہے اور آنگے ہم حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے اور بڑی مد ہمیشہ پانچ اٹھکہ کائم مقام ہوتی ہے تو ہم اس کو جن پانچ سریفہ خائم مقام کھینچ کے پڑھیں گے اور نون یہاں پہ کیونکہ شردد ہے لیکن یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم وقف کرنے کی صورت میں نون کو جو ہے ساکن کر دیں گے یعنی نم کے اوپر جزم آ جائے گا بالکل نون پہ جزم آ جائے گا تو عرم یہاں غنہ کیا جائے گا یا نہیں والا جا جی کیا جائے گا بالکل غنہ کیا جائے گا کیونکہ یہ تنوین تو ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ حرکت ہے ہم نے قائدہ یہی پڑھاتا نا حرکات کو ختم کرتے ہیں جزم تو علامت ہے یہ ویسے ہی رہے گی یہ ویسے ہی رہے گی ٹھیک ہے اچھا سبا عرم نے یہاں ایک قائدہ مس کیا آپ نے نوٹ کیا وہ کونسا قائدہ مس کیا جو سین کے پر تنوین اور آگے کاف یہ بتایا تھا اکوا میں سے آ رہا ہے ایک تو کلگا دایا نا کب کا جی جی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بلکل آپ نے ٹھیک یہ نوٹ کیا اور اس کے علاوہ یت بچھے بھی یت جو ہے یہ بلکل بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ توجہ سے نوٹ کہہ رہی ہیں بلکل عرم سمجھ آ گئی آپ کو جی یہاں عرم تنوین تھا اور اس کے بعد حروف اخفہ میں سے کاف آ رہا تھا تو آپ نے کیا مس کیا کاف مس کیا آپ نے کیا مس کیا کونسا قائدہ اخفہ کا قائدہ مس کیا جی جی اخفہ کا قائدہ مس کیا اور یہاں تواہ آ رہا تھا اور یہ کونسے حروف میں سے ہے کل کلا کل کلا میں سے ٹھیک ہے یہاں آپ نے کل کلا کا قائدہ مس کیا اب بیرم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کریں ان دو قائد کو بھی شامل کریں اور تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیهن قاسرات الترف فیهن قاسرات الترف لم يتمس هن انس انس قبلهم ولا جان ٹھیک ہے ماشاء نیکس ٹائر پڑھ جی جی نیکس ٹائر کے تجوید کے کوئی آیت بتائیں اور اس کی تلاوت کریں باقے اوپر زبر ہے اس کے ناقات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے باقے نیچے سیر ہے یہ پیسی ناقات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ہر کوئی مشردد ہے تو ہم حمزہ اور یا کو ملا کر پڑھیں گے اور یا کو سختی کے ساتھ پی ادا کریں گے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ ایک علف کے قائم مقام ہے ہم اس کو ایک سیکنڈ کے لی کھینج کے پڑھیں گے لام کے اوپر زبر ہے یہ بھی سی ناقات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے اور حمزہ کے اوپر بڑا مد ہے تو یہ پانچ علف کے قائم مقام ہے ہم اس کو پانچ سیکنڈ کے لی کھینج کے پڑھیں گے یہ دیکھیں یہاں آپ نے یہ قائدہ بتایا جان یہاں آپ نے اس کو حمزہ کے ساتھ ملا دیا جی بالکل یہاں بھی وہی قائدہ آئے گا اوکے ٹھیک ہے یعنی لام جو ہے لام کے اوپر بڑا مد ہے کیونکہ ہم دیکھیں نا ایسے پڑھتے ہیں نا آلا ٹھیک ہے حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر کارا زبر ہے ہم اس کو ایک سکنڈ کے لئے کھینج کے پڑھیں گے لام کے اوپر زبر ہے اور بڑا مد بھی ہے تو بڑا مد پانچ علف کے قائم مقام ہیں ہم لام کو فائف علف کے قائم مقام کھینج کے پڑھیں گے بالکل کیونکہ لام کو ہی پڑھا جاتا ہے نا ہم ایسے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں یہ ایسے پڑھتے جائے گا قائدہ یہی ہے قائدہ یہی ہے کہ یہاں سنگل زبر ہے سنگل حرکت ہے تو اس کو جلدی سے دا کرتے ہیں قائدے میں آپ ضرور بتائیں گی کیونکہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا قرآن کریم میں جتنے بھی حرف ہیں وہ با معنی ہیں بے معنی نہیں ہیں با معنی ہے یعنی ہر حرف کا کوئی مطلب ہے کوئی ایسا حرف نہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو تو اس لیے ہم نے ساری حرکات کو بھی بتانا ہے سارے حروف کو بھی ہم نے بتانا ہے کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی معنی موجود ہے تو اگر ہم یہ بتائیں گے ہی نہیں تو پھر وہ جو اس کا معنی مفہوم ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس لیے قائدہ یہاں یہی ہوگا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کو جلدی سے ادا کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ قائدہ ضرور بتاتے ہیں کیونکہ قائدہ آ رہا ہے تو لیکن اس کی ادائیگی میں یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اس کو ہم ادا کیسے کریں گے جیسا کہ آگے بڑی مد ہے یہاں ماشاء اللہ آپ نے خود با خود بتایا جی اس میں بتایا نا آپ نے جان میں جی بلکل جان تو اسی طرح اس میں بھی بتائیں گے جو حرکات ہیں ساری حرکات کو ہم بتائیں گے ضرور لیکن ادائیگی کرتے ہوئے اس کا خیال بھی رکھیں گے کہ تجوید کا کون سا رول یہاں پہ آ رہا ہے تو لیکن س ресہ古 جے آگے بتایا حمزہ کی نیچے زین ہوئے یہ سینگا حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے راہ کے اوپر زبر ہے اور آگے وہاں کے مشہدد ہے تو ہم راہ اور باہ کو ملا کر پڑیں گے اور باہ کو سختے کے ساتھ جلدی ادا کریں گے پاک کے اوپر پیش ہے یہ سینگا حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے میم کے اوپر زبر ہے اور آگے لف خالی ہے جب یہ لف خالی ہو اور اسے پہلے زبر ہو تو جو لف مدہ ہوا ہم اس کو ٹو سیکنڈز کے لیے کھینج کے پڑھیں گے تاکہ اوپر پیش ہے یہ بھی سینگر حرکات میں سے ہم اس کو جلدہ دا کریں گے کاف کے اوپر زبر ہے اور اگر دال حرف مشدد ہے تو ہم کاف اور دال کو ملا کر پڑھیں گے اور با کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ ایک علف کے قائم مقام ہے تو ہم اس کو ایک سیکنڈز کے لیے کھینج کے پڑھیں گے نون کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم آخری ہم آخری حرف پہ جو ہے یعنی اس کو ساکن کرتیں گے بالکل نون کو ساکن کرتیں گے بالکل دلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلاء ربکم تکتب ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی سبا آپ آیت نمبر سکستی تجوید کے کوئی آیت بتائیں پھر اس کی تلاوت کریں جاہاں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کاف کے اوپر زبر ہے سنگر حرکتہ ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے آکے حمزہ کے اوپر زبر ہے نون مشدد ہے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم پچھلے لفظ نون کو پچھلے لفظ حمزہ کے ساتھ ملا آگے سختی سے ادا کریں گے اور جہاں بھی نون مشدد اور نہیں مشدد اور ادھر غنہ کیا جاتا ہے تو ہم ادھر غنہ کریں گے حا کے اوپر پیش ہے نون مشدد ہے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم نون کو پچھلے لفظ حا کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کریں گے اور کیونکہ ادھر نون مشدد ہے تو ہم ادھر غنہ بھی کریں گے نہیں نون کو آگے لام ساکین ہے جی لام ساکین ہے تو ہم پچھلے لفظ نون کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے آگے یہاں کے پر زبر ہے علیف خالی ہے جہاں بھی علیف خالی سے پہلے زبر ہو تو یہ علیف مدہ کا قائدہ کلائے گا تو ہم اس کو دو سیکنڈ کے لیے کھینج کے ادا کریں گے کاف کو پر پیش ہے سبا جی یہاں مدہ کہاں آ رہے ہیں علیف مدہ علیف مدہ بالکل علیف مدہ آپ کے اوپر پیش ہے واؤ ساکین ہے تو واؤ ساکین ہے اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واؤ مدہ کا قائدہ کلائے گا تو ہم اس کو دو سیکنڈ کے لیے کھینج کے ادا کریں گے آگے تاغیوں پر پیش ہے سنگل حرکت ہے جہاں بھی زیر زبر پیش آئے اس کو جلدے سے پڑھا جاتا ہے تو آگے واؤ کے اوپر زبر ہے واؤ کے اوپر زبر ہے لام ساکین ہے ہم لام ساکین ہے پچھلے لفظ واقعے ساتھ ملا کے پڑھیں گے میم کی اوپر زبر ہے راہ ساکین ہے تو ہم لام ساکین ہے میم کے ساتھ پچھلے لفظ میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے جیم کے اوپر زبر ہے آگے علیف خالی ہے علیف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہو تو یہ علیف واؤ درہ قائدہ کلائے گا تو اس کو دو سیکنڈ کے لیے کھینج کے ادا کریں گے نون کے اوپر پیش ہے اور آگے آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اگر آیت ختم ہو رہی ہو تو ہم نون کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم ساکین میں بدل دیں گے وقف کی صورت میں ساکین کر دیں گے ٹھیک ہے ماشرد دلامت کریں اعوذ باللہ شیعید والواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اچھا میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے ساریوں کے آپ سے جتنی بھی میں آیات سنوں گی اس میں آپ تجوید کے قائد رموزے وقاف کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ سنائیں گی اور پریکٹس بھی ایسے ہی کریں گی جو ہے تجوید کے قائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رموزے وقاف کو رکھتے ہوئے کیونکہ تھوڑا تھوڑا حفظ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ان کاموں کو ان باتوں کو ساتھ لے کے چلیں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بالکل انشاءاللہ تو ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ